ایران اور ازربائیجان کے درمیان حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جہاں ایران ازربائیجان کو للکا رہا ہے وہیں ازربائیجان بھی چپ نہیں بیٹھ رہا اور فوراً ایران کو جواب دے رہا ہے ایران اس وقت خطے کے تمام ممالک سے بگاڑ رہا ہے تالبان ہو یا پاکستان ترکی ہو یا ازربائیجان سب کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں جن کا ہمیشہ فائدہ ان ممالک کے دشمنوں نے ہی اٹھایا ہے اب ازربائیجان ایران اور آرمینیا کی تجارت میں بھی رکاوٹ بن گیا ہے جس سے ایران شدید غصے میں ہے اس وقت ایرانی فوج نے ازربائیجان کی سرحت کے ساتھ واقعہ علاقے میں فوجی مشکے شروع کر دی ہیں ایران اور ازربائیجان کے درمیان تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے اور اب ایرانی فوج کی مشک سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا ہے ایران نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان چھے سو اٹھائیس اسوی میں برپا ہونے والے مارک خیبر کے حوالے سے اس مشک کو فاتح خیبر کا نام دیا ہے اب جوام میں ازربائیجان نے بھی ایران کے خلاف بڑا قدم اٹھایا ہے اب اس میپ کو دیکھیں آپ یہ ہے آرمینیا ساتھ ہے کاراباہ کا علاقہ اور ساتھ ازربائیجان ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ایران کے کچھ ٹرکس آرمینیا جا رہے تھے جن پر ازربائیجان نے ٹول ٹیکس لگا دیا یعنی کہ رہداری کی مد میں ٹیکس لگا دیا گیا اس پر ایران اب شدید غصے میں ہے کہ ہمارے ٹرکس کو کیوں روکا جا رہا ہے جس پر ازربائیجان کا موقف ہے کہ کاراباہ آرمینیا کے کنٹرول میں رہا نائنٹین نائنٹی کے بعد سے لیکن اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ازربائیجان نے کہا کہ یہ علاقہ اب ہمارے پاس ہے تو ایران کے ٹرکس یہاں پر نہیں آسکتے جس وجہ سے ازربائیجان نے کچھ ڈرائیورز کو گرفتار بھی کیا ہے ازربائیجان کے ایسا کرنے سے ایران اور آرمینیا کی تجارت میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے پہلے ایران کے ٹرکس کاراباہ سے جاتے تھے کیونکہ وہاں کا روڈ نیٹورک اچھا تھا لیکن اب یہ علاقہ ازربائیجان کے پاس چلا گیا ہے جس وجہ سے ایران اور آرمینیا کو تجارت کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور دوسرے علاقے میں روڈ نیٹورک اتنا مضبوط نہیں ہے اب ایران کے ٹرک ڈرائیورز اپنے ٹرکس کو کاراباہ میں داخل کر دیتے تھے اور وہاں سے پھر آرمینیا میں داخل ہو جاتے تھے جبکہ اب ازربائیجان ان سے بھاری ٹیکس بھی وصول کر رہا ہے اور لمبی لمبی تفتیش کر کے پھر ان کو آگے جانے دیا جاتا ہے